بچھو دوسرے پارٹ میں آپ کا خوش امدید تو جو ہی میگنٹ کو ہم اس کنڈکٹر کے نزدیک میں لاتی ہیں تو کنڈکٹر میں جو میگنٹک فلاکس ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو بڑھنے سے کیا ہے کہ وہ ڈیفلیکشن جو ہے گلان میمیٹر میں نیڈل جو ڈیفلیکشن دکھا ہے وہ رائے ایڈ سائیڈ میں دکھا رہی ہے تو اس سے یہ جو ہے فلاکس بڑھتا ہے تو فلاکس کیا چیز ہے فلاکس جو ہے وہ فلاکس ہے کہ جو میگنٹک لائنز آف فورجز ہیں کتنی میگنٹک فیل آف لائنز ایک پٹیکلر ایریا میں پینٹیٹ ہو رہی ہے کراس ہو رہی ہے جتنی زیادہ کراس ہو رہی ہے اس ایریا میں تو اتنا فلاکس زیادہ ہوگا جتنی کم ہو رہی ہے اتنا فلاکس کم ہوگا یعنی کہ الیکٹر میگنٹک لائنز آف فورسز کتنی پاس ہو رہی ہے ایک پٹیکلر ایریا میں جیسے ہم ایک ونڈو کی تو جب ونڈو سے ہما لائٹ آ رہی ہے تو لائٹ پینٹیٹ ہو رہی ہے اندر روم میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لائٹ اندر پینٹریٹ ہو رہی ہے تو کتنی ہو رہی ہے اس ونڈو سے اندر تو یہ جو ونڈو ہے یہ معنی جو ایک ایریا ہے تو جو لائٹ آر رہی ہے وہ معنی جو میانیٹک فیلڈ لائنز آف فورس ہیں تو جتنا اس ایریا سے اس کھڑکی سے لائٹ پاس ہو رہی ہے تو اتنا ہی اس میں فلاکس زیادہ ہو جتنی کم لائٹ پاس ہو رہے اتنا فلاکس کم ہوگا جیسے ایک چھانی جو ہے گھر میں ہوتی ہے تو چھوٹی چھانی میں سے ہم پانی ڈالیں گے تو کتنا پانی پاس ہوگا تو بڑی چھانی میں سے ہم پانی ڈالیں گے تو کتنا پاس ہوگا بڑی چھانی میں زیادہ پاس ہوگا تو مان لیجئے اگر ہم اس کو کمپیر کریں گے فلاکس سے تو اس میں فلاکس زیادہ ہوگا تو اس میں چھوٹی والی میں کم ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے جب ہم میانیٹ کو اس کے پاس ملاتے ہیں تو اس میانیٹ میں جو فلاکس بڑھ جاتا ہے تو فلکس بڑھنے سے یہ جو مینگنٹک جو جو گلوانومیٹر میں ڈیڈل ڈیفلیکٹ ہو رہی ہے رائیٹ سائیڈ میں جو ہی ہیں مینگنٹ کو دوسری پراپٹی جو ہے مینگنٹ کو واپت لے رہے ہیں یا مینگنٹ کو دور لے رہے ہیں تو جو مینگنٹک لائنز آف فورس وہ وہ اب واپس ہو رہی ہے تو وہاں جو ہے فلکس کم ہوگا فلکس کم ہوئینے سے جو جو کرنٹ ہے وہ ریورس ہو رہی ہے تو اس صورت میں جو ہے ڈیفلیکشن جو مینگنٹک جو گلوانومیٹر میں جو نیڈل ڈیفلیکشن وہ لیفٹ سائیڈ میں دکھا رہی ہے اب ہم نے مینگنٹ کو ایک ہی جگہ رکھا ہے تو جو ڈیفلیکشن جو اس میں جو الیکٹرک فیلڈ لائنز ہے جو الیکٹرک مطلب جو فلکس بناتی ہے تو وہ فلکس کارنشنٹ رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ای 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 پرڈوس نہیں ہو رہا ہے تو کرنٹ بھی پاس نہیں ہو رہا ہے تو اس طرح سے جو نیڈل ہے گلوانومیٹر میں وہ ڈیفلیکشن نہیں دکھا رہی ہے تو یہ چیز ہے مینگنٹک فلکس تو اس صورت میں آپ نے یہ جو اس میں ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ مینگنٹک فلکس تو دے سرفیس is measured by the total number of مینگنٹک لائنز آف فورس crossing the surface تو یہ فلکس ہے تو اب بچو یہ جو ہے اس پر ایک فلیمنگس رائٹھینڈ رول بھی ہم استعمال جو ہے وہ ہمیں یہ دے رہا ہے کہ کرنٹ کی ڈیریکشن کس طرف ہے اور جو فورس اپلے ہو رہا ہے اس کی ڈیریکشن اور مینگنٹک فلکس کی ڈیریکشن اس کے لئے ہم جو ہمارا اپنا رائٹھینڈ لے رہے ہیں تو فلیمنگس رائٹھینڈ جو ہے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ یہ جو تھم ہے یہ مالجی یہ تھم ہے یہ جو تھم ہے یہ فورس دکھا رہا ہے فورس کی ڈیریکشن اور یہ جو ہے یہ مینگنٹک فلکس کی ڈیریکشن اور یہ جو ہے بڑی والی انگل یہ تو ایلریکٹک کرنٹ کی ڈیریکشن تو اس طرح سے یہ ہم یوز کرتے ہیں کہ فورس کا ڈیریکشن جو اس پہ کنڈیکٹر پہ اپلے ہو رہا ہے اور اس میں جو مینگنٹک فلکس کی ڈیریکشن کہاں ہے اور کرنٹ جو پاس ہو رہے اس کی ڈیریکشن کہاں ہے تو یہ کرنٹ دکھا رہا ہے بڑی والی فنگر یہ جو تھم ہے یہ فورس کی ڈیریکشن دکھا رہا ہے اور یہ جو چوتھی انگلی جو ہے یہ فورس فنگر یہ دکھا رہا ہے مینٹی فیلڈ تو اس کے اس طورت میں ہوں کہ یہ اس کو ہم اگری پرند کرلیں گے فادر یہ مدر اور یہ چائلڈ اس مطلب فادر یعنی کہ ایک فورس یہ مدر مینز مینٹی فیلڈ اور یہ جو ہے چائلڈ یہ یہ کرنٹ تو یہ یہ ہے کہ فیلمنگز رائٹ ہیں دول ہم اس میں یوز کر رہے ہیں کہ مینٹی فیلڈ اور کرنٹ اور فورس کی ڈریکشن کس طرف ہوگی کیسے ہم یہ دیکھ لیں گے کس کی ڈریکشن کس کی کس طرف ہوگی ٹھیک ہے تو آہ this is all today ڈریکشن کس طرف ہوگی 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 ڈریکشن کس طرف ہوگ